گسل خانے میں بغیر دھولے ہوئے کپڑے رکھنے سے اس پر خبیص کے اثرات ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیں اثرات کا جہاں تک تعلق ہے یہ جنات ہی ہوتے ہیں اور جہاں بھی ناپاکی ہوتی ہیں ناپاک جگہوں پر یہ جنات ضرور پہنچتے ہیں اور اس کی دلیل ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو برے جنات اور جنیاں ہیں ان کے شر سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں تو لہذا پتا ہے چلا کہ جہاں بھی گندگی ہوتی ہے چاہے وہ بیت الخلا ہو چاہے وہ ناپاک کپڑے رکھے ہوئے ہو زیادہ دیر تک ظاہر ہے کہ آپ نے دھولنے کی نیت سے رکھے ہیں اور ایک تھوڑا سا وقفہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آپ نے کہیں پر گندگی بہت سی جگہوں پر ڈال رکھی ہے اپنے گھر کی گندگی آپ گھر کے باہر جہاں پر ڈالتے ہیں حالانکہ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن جہاں بہت ساری گندگی جمع ہو جاتی ہے وہاں پر اسی طرح کے خبیص جنات اور اثرات یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں تو لہذا اس سے جتنا جلدی ہو سکے بچنے کی ضرورت ہے